السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو کتاب نظامی بنصری اپنے احترام کو پہنچ رہی ہے بس چند ہیز کے پیجز رہ گئے ہیں اور ایک دو اور ٹاپکس رہ گئے ہیں آج کے ویڈیو میں احمد عیاس راج کمار حردیو کی منگنی ہوتی ہے بات تیہ ہوتی ہے بادشاہ کی بیٹی سے اس کے متعلق ہے حضرت شیخ رکنو دین رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید کو میرے پاس بھیجا کہ آج شام ان کی قیام گاہ پر آؤں یعنی کہ احمد عیاس کے پاس احمد عیاس کہتے ہیں کہ جب میں شیخ کے پاس گیا تو انہوں نے تخلیہ میں مجھ سے کہا کہ بادشاہ محمد تکلق تجھ سے اپنی لڑکی کی شادی کرنا چاہتا ہے تو اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ سے دریافت کر کے مجھے کل صبح تک جواب دے تاکہ میں بادشاہ کو اطلاع دے سکوں یہ سن کر میں اپنے مکان پر آیا اور ماں باپ سے اس کا ذکر کیا ان دونوں کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی انہوں نے کہا کہ یہ سب حضرت رحمت اللہ علیہ کی توجہ اور تاثیر ہے جب میں حضرت رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت آپ رحمت اللہ علیہ بالا خانے کی چھت پر تھے آپ رحمت اللہ علیہ کو بخار تھا خوجہ رفی الدین حارون قاضی مہی الدین کاشانی اور خوجہ سید محمد آپ رحمت اللہ علیہ کے پاؤں دبا رہے تھے حضرت رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا احمد ایاز امیر خسرو ابھی تک سفر سے واپس نہیں آئے وہ بادشاہ کے ساتھ بنگال گئے تھے بادشاہ کی واپسی کے وقت اپنے وطن پٹیالی میں ٹھہر گئے تھے پھر میں نے حضرت رحمت اللہ علیہ سے شیخ رکن الدین کا معروضہ پیش کیا آپ رحمت اللہ علیہ یہ سن کر پلنگ پر بیٹھ گئے اور تبصم کے بات فرمایا تجھ کو یہ عقد مبارک ہو جب میرے خلاف تو یہ سن رہا تھا کہ میں نے اس لئے شادی نہیں کی کہ میں ہندو فقرہ کی پیروی کرتا ہوں جن کے یہاں فقرہ کی شادی جائز نہیں ہے اور شیخ رکن الدین میری حمایت کر رہے تھے اس وقت مشیعتِ الٰہی سلطان محمد تغلق کے ارادے پر یہ حکم لکھ رہی تھی کہ وہ اپنی بیٹی تجھ کو دے جا میری اجازت ہے ورنہ بادشاہوں سے رشداری کرنا خدا پرست انسانوں کے لئے کسی طرح مناسب نہیں یسنگر خواجہ سید رفیودین حارون نے عرض کیا تو کیا جو بادشاہوں سے رشداری کرتے ہیں وہ خدا پرست نہیں ہوتے حضرت رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا میرے فرزند جس خدا پرستی کا ذکر میں کرتا ہوں وہ عام خدا پرستی سے بہت اونچی خدا پرستی ہے واضح رہے کہ کچھ دن بعد حضرت رحمت اللہ علیہ نے پردہ فرمایا امیر خسرو رحمت اللہ علیہ موجود نہ تھے وفات کی خبر سن کر دہلی آئے حضرت سلطان و مشایف رحمت اللہ علیہ نے قاضی سید مہیدین کا شانی سے فرمایا میں نے تکیو دین نوح کو اپنا جانشی بنایا تھا انہوں نے وفات پائی تو اب میں نے رفیودین کو اپنی جگہ کی تولیت دی ہے وہی میرے بعد خانکہ کی اور درویشوں کی خدمت انجام دیں گے یہ سن کر ہم سب رونے لگے حضرت رحمت اللہ علیہ نے خواجہ سید رفیودین حارون کے دونوں کندوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر فرمایا فرزن شام کو صبح کے لیے کوئی چیز بچا کر نہ رکھنا دشمنوں کی دشمنی کا بدلہ نہ چاہنا کیونکہ جو برداشت کر لیتا ہے وہ مار ڈالتا ہے اس کے بعد ہم سب کو جانے کی اجازت ملی اور ہم سب حاضرین روتے ہوئے مجلس سے باہر آ گئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں باقی چپٹر جو کہ آخری ایام بیان کرے گا حضرت خواجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کے السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ برکاتہ قطور برو برطانہ برکاتہ موسیقی